موسیقی موسیقی عزیز بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کے خیریت سے ہوں گے عزیز بچوں ہم نے ہماری درسی کتاب سے فلزکاری کے اصول کے متعلق جو پارٹ ون میں ملاحظہ کیا تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیں کہ زمین کی اوپری پرت کرسٹ میں مادنیات پائی جاتی ہیں اور ان مادنیات کو کم خرچ سے دھات میں تبدیل کرنے کے جو طریقے ہیں جو پروسیجر سے اس کو ہم فلزکاری کے اصول کہتے ہیں کچھ دھات سے دھات کی تخلیص میں تین مراحل ہیں مرتقس کرنا اور اس کے مختلف طریقوں کا بھی ہم نے وہاں پر تفصیلی بزر یہ ویڈیو مشاہدہ کیا تھا پہلا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں پہلا طریقہ ہے ہاتھ سے چننا دوسرا طریقہ ہمارا چید ہونا تیسرا ہے جھاگ تہراؤ فروت فلوٹیشن میتھرڈ اور آخری طریقہ جس پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ ہے مخناطیسی علاہدگی ہم نے پوٹاشیم سوڈیم کیالشیم میگنیشیم اور المونیم یہ ان کی آمیلیت کے لحاظ سے نزولی ترتیب میں لکھی گئی ہیں دوسری ہم نے معتدل آمیلیت والی دھاتوں کے تعلق سے بھی گفتگو کی تھی ان کی ترتیب بھی ہم نے وہاں دیکھی تھی اسی طرح سے بہت کم آمیلیت والی جو دھاتیں ہوتی ہیں جیسے مرکیوری ہے سلور ہے پلیٹینم ہے اور گولڈ ہے ان کی بھی آمیلیت کے لحاظ سے ان کو ہم نے نزولی ترتیب میں وہاں پر لکھا تھا مختلف جو دھاتیں ہیں جیسے پوٹاشیم ہے اور سوڈیم ہے کیالشیم میگنیشیم علمونیم دگر جو بھی دھاتیں یہ ان کی آمیلیت کی نزولی ترتیب میں یہاں پر لکھی گئی ہیں آپ غور کیجئے پوٹاشیم سوڈیم کیالشیم میکنیشیم علمونیم پھر زنک ہے لوہا ہے یہ پلمبم لیڈ ہے کاپر ہے اور مرکیوری ہے سلور ہے پلیٹینم ہے اور سونا ہے تو یہ جو دھاتیں ہیں ان کی آمیلیت کی لحاظ سے نزولی ترتیب میں یہاں پر لکھی گئی ہیں تو یہ دھاتیں ان کا تعمل کرایا گیا آکسیجن کے ساتھ پھر ان کا تعمل کرا گیا تھنڈے پانی کے ساتھ پھر ان کا تعمل کرایا گیا بھاپ سے پھر ہلکایا طاختور ترشوں سے بھی ان کا تعمل کروایا گیا پھر اس کے علاوہ مزید کلورین کے ساتھ بھی ان کا تعمل کروایا گیا اور جو نتائج حاصل ہوئے ان نتائج کو یہاں پر ٹیبل میں درج کیا گیا ہم نے جب ان نتائج کا متعلق کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو اناثر ہیں ان کی آمیلیت اس طرح سے گھٹتی ہوئی ہم کو دکھائی دی ہے معلوم شدہ دھاتوں کی آمیلیت کی ترتیب کو فہم حاصل کرنے کے لئے ہم نے ان معلوم شدہ دھاتوں کی جیسے پانی بھاپ حلکایا طاختور تشاہ وغیرہ سے تعمل کرا کر ان کا متعلق کیا ہے تعمل میں اپنی طاقتور آمل ترتیب ویگورس ایکٹیویٹی آرڈر کی بنا پر ہم نے آمل سلسلے کی صورت گری کی ہے یعنی آمل سلسلہ ترتیب دیا تو یہ آمل سلسلہ کیا ہے دھاتوں کا ان کی آمیلیت کی بنیاد پر نزولی ترتیب میں مرتب کرنا ہی آمل سلسلہ ایکٹیویٹی سیریز کہلاتا ہے جس طرح ہم نے پوٹاشیم سوڈیم کیالشیم میگنیشیم اور علمونیم ایک ترتیب انتہائی آملت والی دھاتوں کی تھی ہے وہ نزولی ترتیب میں ہیں اس طرح ترتیب دینا ہی ایکٹیویٹی سیریز یا آمل سلسلہ کہلاتا ہے عزیز بچوں ہم نے مرتقس کرنا یا ڈریسنگ کرنا سیکھ لیا اب ہمارے سامنے ہے دوسرا مرحلہ خام دھات نکالنا یا پھر حاصل کرنا خام دھات کس طرح سے حاصل کی جائے دیکھئے کج دھات سے خام دھات نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کون سی دھات جس کو کہ ہم خام دھات میں تبدیل کر رہے ہیں وہ کس آملیت والی ہے اس کو جاننا ضروری ہے دیکھئے ہمارے پاس تین آملیت والے دھاتیں ہیں ایک ہے انتہائی آملیت والی دھات دوسری ہے معتدل آملیت والی دھات اور تیسری ہے بہت کم آملیت والی دھات یہ تینوں دھاتیں جو آملیت والی دھاتیں ہیں ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں لہٰذا ان کی کج دھاتوں سے ان کو خام دھات میں بدلنے کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں ہم انتہائی آملیت والی دھات کی کج دھات کو معتدل آملیت والی کج دھات کے طریقے سے خام دھات میں تبدیل نہیں کر سکتے تو آئیے ہم سب سے پہلے انتہائی عاملیت والی جو دھاتیں ہوں گی ان کی کچھ دھاتوں کو خام دھات میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس پر گفتگو کریں گے یہاں پر آپ غور کیجئے انتہائی عاملیت والی جو دھاتیں ہوتی ہیں جن کچھ دھاتوں سے حاصل کی جاتی ہیں وہ یا تو ہالائٹس ہوتی ہیں یا آکسائٹس ہوتی ہیں اگر ہالائٹس لیں یا آکسائٹس لیں پگلی ہوئی حالت میں ان کی برق پاشیدگی کرتے ہیں یعنی انتہائی عاملیت والی جو دھاتیں ہوتی ہیں ان کی کچھ دھاتوں کو ہم پہلے پگلی ہوئی حالت میں لے کر ان کی برق پاشیدگی کرتے ہیں بس پگلی ہوئی حالت میں برق پاشیدگی کرنے سے انتہائی عاملیت والی دھاتوں کی کچھ دھات سے خام دھات میں تبدیلی ہو جائے گی پگلی ہوئی حالتوں کی برق پاشیدگی کرنے سے ہم کو یہ دھاتیں حاصل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ان کو ہم اور مزید خالص کریں گے یعنی اس میں اور دگر جو کچھ بھی غیر ضروری اجزاء لوسیں وغیرہ شامل ہوں گی اس سے ان کو پیور کر دیں گے اور ان کو پیور کرنے کے یہ چار یہاں پر طریقے ہیں کیمیائی تحویل ہو سکتی ہے خودکار تحویل ہو سکتی ہے کیمیائی ہٹاؤ کا طریقہ ہو سکتا ہے برخ پاشیدہ تحویل بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اب خالص کچھ دھات کی دھات میں تحویل کچھ دھات کی تحویل سے دھات نکالنے کے لیے استعمال کیے جانے والے دیوطاریخ ایکار کا انحصار ہوتا ہے وہ دھات کے آمل سلسلے میں پائے جانے والے مخام پر ہوتا ہے یعنی وہ انتہائی آملیت والی دھات ہے یا پھر موتدل آملیت والی دھات ہے یا پھر کم آملیت والی دھات ہے اس بنیات پر ہم ان کی کچھ دھات سے دھات میں تحویل کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم عامل سلسلے کے بالائی دھاتوں کی تخلیص کریں گے جو سادہ کیمیائی تحویلی طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم گرم کر کے کاربن اور کاربن مونو ایک سیڈ وغیرہ شامل کر کے کچھ دھاتوں کو دھاتوں میں تبدیل کرتے ہیں وہ طریقہ ان انتہائی عاملیت والی دھاتوں کے لیے نا خابل اطلاق ہے چلیے پھر ہم کوئی دوسرے طریقی کی طرف آگے بڑھیں گے آبی محلولوں کی برخ پاشیدگی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ طریقہ بھی اس انتہائی عاملیت والی دھات کی تخلیص کے لیے نا خابل اطلاق ہے کیونکہ آبی محلول میں جو پانی موجود ہوتا ہے وہ منفی برخیرہ کیا توڑ پر دھاتی روان کی بنیزبت پانی کے روان کا اخراج کرتا ہے اس لیے یہ طریقہ بھی نا خابل اطلاق ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ایک طریقہ ہے وہ ہے برخ پاشیدگی کا طریقہ اور وہ برخ پاشیدگی کے طریقے میں ہم کیا کریں گے جس کچھ دھات کو خام دھات میں تبدیل کرنا ہے اسی کچھ دھات کا محلول یا پھر اسی کچھ دھات کو پگلیوی حالت میں استعمال کریں گے برخ پاشیدگی کیا ہے یہاں پر آپ مثال کے طور پر ہم سوڈیم کلورائیڈ میں سے سوڈیم کی تخلیص کرنا چاہتے ہیں تو پگلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ کی برخ پاشیدگی کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سوڈیم کلورائیڈ کو پگھلائیں گے پگلیوی حالت کو اس طرح سے ہم ایک لگن میں لے لیں گے اور یہاں پر دو سلاخیں رکھی جائیں گی ایک ہوگی سٹیل کیا تھوڈ جو کہ بیٹری کے منفی برخیرے سے جڑے گی اس کو ہم منفی برخیرہ کہیں گے کیا تھوڈ ہے یہ سٹیل کیا تھوڈ یہ سٹیل کا فولات کا بنا ہوا ہوگا اور جو مضبط برخیرہ ہوگا وہ آئینوڈ وہ گرافائٹ کا بنا ہوگا اور اس لگن میں جو ہم محلول لیں گے سوڈیم کلورائیڈ کو پگھلیوی حالت میں اس کو برخ پاشیدہ کے طور پر استعمال کریں گے اس پراسس کے اندر کیا ہوگا یہاں پر جو سوڈیم کلورائیڈ کو پگھلیوی حالت میں یہاں پر ہم نے جو لیا ہے اس سوڈیم کلورائیڈ کی پگھلیوی حالت میں جو سوڈیم موجود ہے یہ سوڈیم مضبط روان میں تبدیل ہوگا اور یہ مضبط روان اس سٹیل کیا تھوڑ کی طرف یعنی منفی برخیرے کی طرف اٹرائٹ کرے گا اس طرح سوڈیم کا مضبط روان اس کیا تھوڑ سلاق کی طرف جمع ہوتا جائے گا اور اس میں پائے جانے والا کلورین وہ کلورین منفی روان میں تبدیل ہو کر وہ آئینوڈ کی طرف آگے بڑھے گا اس طرح سے مسلسل یہ سلسلہ جب تک اس میں ہم برخ کو گزارتے رہیں گے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور سوڈیم کے مضبط روان پورے کے پورے اس کیا تھوڑ یعنی اس منفی برخیرے پر جمع ہوں گے اور کلورین کے پورے منفی روان اس مضبط برخیرے پر جمع ہوں گے لیکن یہاں پر اس طریقے کے اندر سوڈیم کلورائٹ کو پگلیوی حالت میں برخرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ برخ کی ہم کو ضرورت ہوگی یہاں پر جو تعمل واقع ہوا ہے اس کی قیمہی مساوات اس طرح ہے منفی برخیرے پر کیا ہوگا اور چونکہ وہ منفی برخیرہ ہے وہاں سے الیکٹران کو حاصل کر کے سوڈیم تعدیلی جوہر میں تبدیل ہوگا اسی طریقے سے مضبط برخیرے پر کیا ہوگا کلورین جو کہ کلورین منفی روان میں تبدیل ہو کر یہ مضبط برخیرے کی طرف آگے بڑھے گا اور مضبط برخیرے پر یعنی گرافائٹ کی سلاخت پر پہنچ کر کلورین میں تبدیل ہو جائے گا مندجہ بالا برخ پاشیدگی میں دھات کو پگلیوی حالت میں رکھنے کے لیے زیادہ برخی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور کجدھات کے نقطے امات میں کمی لانے کے لیے مناسب لوسوں کو کجدھات میں شامل کیا جاتا ہے اس طرح سے ہم انتہائی آملیت والی دھاتوں کی کجدھاتوں سے خام دھاتوں کو حاصل کرنے کے لیے برخ پاشیدگی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اب آئیے ہم موتدل آملیت والی دھاتوں کی کجدھاتوں کو کس طرح سے خام دھاتوں میں تبدیل کریں گے اس کا ملاحظہ کریں گے دیکھئے موتدل آملیت والی دھاتیں یا تو کاربونیٹ کی کجدھاتیں ہوتی ہیں یا تو پھر سلفائیڈ کی کجدھاتیں ہوتی ہیں ان کو اگر کاربونیٹ کی کجدھاتیں ہیں تو ان کا ہم راکھ بنائیں گے یا پھر کشتہ کرنے کا عمل کریں گے اگر سلفائیڈ کی کجدھات ہوگی تو اس کو ہم بھونیں گے بھوننے کا عمل ہوگا بھوننے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے پھر چاہے آپ کاربونیٹ کی کچھ دھات لے لیجئے یا پھر سلفائٹ کی کچھ دھات لے لیجئے اس پراسس کے بعد راک بنانا یا بھوننا کے بعد ان کو ہم دھات کی تخلیص کریں گے دھات کی تخلیص کو خالیس بنایا جائے گا اس کے لئے پھر وہی طریقے جو انتہائی عاملت والی دھاتوں کو تخلیص کرنے کے لئے کیے جائیں گے وہی یہاں پر استعمال کیے جائیں گے کیمیائی تحویل خودکار تحویل کیمیائی ہٹاؤ کا طریقہ یا برخ پاشیدی تحویل اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاحظہ کریں گے تو عزیز بچوں ہم نے متدل عاملیت والی دھاتوں کی کچھ دھاتوں کو خام دھات میں تبدیل کرنے کے جو مراحل یہاں پر دیکھے ہیں اس کو ہم تفصیلی طور پر جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ عمل تقصید کیا ہے دیکھئے جب کسی دھات میں آکسیجن شامل کی جاتی ہے یا پھر کسی تامل میں آکسیجن شامل کیا جاتا ہے تو اس تامل کو عمل تقصید آکسیڈیشن کہتے ہیں جب کسی تامل میں یا پھر کسی دھات میں آکسیجن موجود ہے اگر ہم اس آکسیجن کو خارج کر دیتے ہیں تامل کے دوران تب اس کو ہم عمل تحویل ریڈیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے عمل تقصید اور عمل تحویل آکسیجن اور ریڈیکشن آپ نے یہ اپنی سابقہ جماعت میں اس کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے پہلے ہم ویڈیوز کے ذریعے سے بھننا کیا ہے اور جھکڑ بھٹی میں کیا عمل ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھیں گے اس کے بعد معتدل آملیت والی دھاتوں کی کچ دھاتوں سے خام دھاتوں میں تخلیص پر غور کریں گے عزیز بچوں روستنگ روستنگ کسے کہتے ہیں یہاں پر آپ غور کیجئے یہ ایک کنٹینر ہے جو پگلی ہوئی دھات یہاں پر یہ کعپر کو ہم نے لیا ہے پگلی ہوئی کعپر کی یہاں پر روستنگ ہو رہی ہے یہاں پر یہ ایک بھٹی ہے اس بھٹی میں یہاں پر پگلی ہوئی حالت میں دھات کو گریا جارہا اور ادھر سے آک کے شولے ادھر آک سے اس کو بھنا جارہا ہے اور ادھر سے بائیں طرف سے آپ دیکھیں یہاں پر ہوا داخل کی جارہی ہے یعنی یہ بھننے کا عمل ہوا کی موجودگی میں ہو رہا ہے اس کو ہم روستنگ کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں آکسیجن ہوا میں پائی جاتی ہے ادھر دھات اگر سلفائیڈ ہو تو سلفور ڈائی آکسیڈ حاصل ہوگی گیاس کی صورت میں اگر فاسفورس اور ہو تو فاسفورس پینٹا آکسیڈ ہوگی اور آرسینک اگر ہو تو آرسینک ٹرائ آکسیڈ ہم کو حاصل ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلفر آکسیجن کے ساتھ تعمل کرنے سے سلفر ڈائی آکسیڈ حاصل ہوگا تو اس طرح سے یہ روستنگ کا عمل اس بھٹی میں ہوتا ہے ایک طرف سے آگ کے شولے اور دوسری طرف سے ہوا گزاری جاتی ہے تو روستنگ کا عمل واقع ہوتا ہے چلی ایک دوسرا ہے پروسس سملٹنگ یہ سملٹنگ کا عمل جس بھٹی میں ہوتا ہے اس بھٹی کو ہم جھکڑ بھٹی کہتے ہیں جھکڑ بھٹی کیا ہے اس میں کس طریقے سے پروسس ہوتا ہے اس پر ہم غور کریں گے عزیز بچو یہاں پر اس بھٹی کو ہم جھکڑ بھٹی کہتے ہیں یہ اندر سے سٹیل کی ایک ریلنگ ہوتی ہے یہ سٹیل کی تہ ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کے اندر اتنی انتہائی تپیش کے باوجود بھی یہ بھٹی میں یہ تعمل واقع ہوتا ہے یہ باہر سے مٹی کی کلے برکس ہوتی ہیں اور یہاں سے ایک ہارٹ ایک بہت گرم ہوا جس کی تپیش آٹھ سو ڈگری سنٹی گریٹ ہوتی ہے وہ ہوا اس پراسس کے ذریعے سے اس چرخی کے گھومنے کی ویسے اندر داخل کی جاتی ہے مسلسل ہوا اندر داخل ہوتی ہے اور یہاں پر آگ کے شولے ہوتے ہیں یہاں پر ریت اور کوئلے کو کاربن کو اس بھٹی میں داخل کی آتا ہے یعنی روست کی ہوئی بھونی ہوئی دھات اور کوئلہ اور ریت کو یہاں پر گزارا گیا ادھر سے گرم ہوا جس کی تپیش آٹھ سو ڈگری سنٹی گریٹ ہے وہ بھی اس کے اندر داخل کی جا رہی ہے مسلسل تو یہاں پر سملٹنگ کا عمل یہاں پر مسلسل ہوتا رہے گا اور جب یہ مسلسل سملٹنگ ہوتی رہے گی تو یہاں پر دو پرتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں غور کیجئے نیچے جو کچھ دھات ہے وہ کچھ دھات پگلی ہوئی حالت میں نیچے جمی ہو جائے گی اور یہ اوپری حصے میں سلیگ تلچھٹ اوپری حصے میں جو لوسے ہیں وہ تلچھٹ کی شکل میں اوپری حصے میں شامل ہوں گی وہ یہاں پر تلچھٹ کو ہم الگ سلیگ کو الگ کر لیں گے اور نیچے کی حصے میں جو پگلی ہوئی حالت میں دھات تھی اس دھات کو ہم اس راستے سے علاہ دا کر لیں گے عامل سلسلے کے درمیانی دھاتوں کی تخلیص دھاتی آگ سائٹ کو بعد ازاں مناسب تحویل عامل کے استعمال کے ذریعے دھات میں تبدیل کر لیا جاتا ہے جیسے یہاں موضوع تحویلی عامل کاربن ہے ہم نے عمل تقسید دیکھا عمل تحویل دیکھا بھننے کا عمل کیا ہے یہ بھی دیکھا اور اس کے علاوہ جھکڑ بھٹی میں ہونے والے عمل کا بھی ہم نے ملاحظہ کیا ہے اب چلیے عامل سلسلے کی جو درمیانی دھاتیں ہوتی ہیں ان کی تخلیص کس طریقے سے کی جائے گی اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے چونکہ یہ دھاتی آگ سائٹ کو بعد ازاں مناسب تحویلی عامل کے استعمال کے ذریعے دھات نے تبدیل کر لیا جاتا ہے یہاں پر موضوع تحویلی عامل کاربن ہے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم درمیانی عاملیت والی دھاتوں کی تخلیص کے لیے دو کام کرتے ہیں پہلا کام ہم اس میں دھات میں یا اس کچھ دھات میں پہلے آکسیجن کو شامل کر کے آکسیڈیشن کرتے ہیں آکسیڈیشن کے بعد پھر عمل تحویل کرتے ہیں یعنی جس دھات میں ہم نے آکسیجن کو شامل کیا تھا معتدل عاملیت والی دھاتوں کی تخلیص ہو جاتی ہے آکسیڈیشن اور ریڈیکشن یہ دو کام ہمیں یہاں پر کرنے ہوں گے اور تحویل کرنے کے لیے جو مناسب تحویلی عامل ہم استعمال کرتے ہیں وہ کاربن ہے کاربن سے دھاتی آکسیڈ کی تحویل کس طریقے سے کی جائے گی بند بھٹی میں کوئلہ سے دھاتی آکسیڈ کی تحویل کی جاتی ہے جس سے ہمیں دھات اور کاربن مونو آکسیڈ حاصل ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہم ایکویشن دیکھیں گے یہ دیکھئے لیڈ آکسیڈ ہے یہ ایک دھاتی آکسیڈ ہے یعنی لیڈ کے ساتھ آکسیڈ ملی ہوئی ہے لیڈ آکسیڈ ہے کچھ دھات ہے لیڈ کی اس لیڈ آکسیڈ میں ہم کاربن کو شامل کریں گے تاکہ اس آکسیڈ کو نکال سکیں یعنی یہاں پر عمل تحویل واقع ہو رہا ہے تو لیڈ آکسیڈ میں ہم کاربن کو شامل کرتے ہیں اور ایک ہزار چار سو ڈگری سنٹی گریٹ تپش پر جب اس پر عمل کیا جاتا ہے سے کاربن لیڈ سے آکسیڈ کی علاہدگی ہوتی ہے اور آکسیڈ کاربن کے ساتھ مل کر کاربن مونو آکسیڈ بناتی ہے یہاں پر کیا ہوا ہے لیڈ آکسیڈ کی تحویل ہو کر لیڈ ہم کو حاصل ہوا ہے یعنی دھات لیڈ ایک دھات ہے جو ہم کو حاصل ہوئی ہے آکسیڈ سکجدھات کی کاربن مونو آکسیڈ سے تحویل بھی کی جا سکتی ہے دوسرا طریقہ دیکھیں یہ آئرن 3 آکسیڈ ہے آئرن آکسیڈ ہے اس میں ہم کاربن مونو آکسیڈ کو ملا کر جھکڑ بھٹی میں اس کا پروسس کرتے ہیں جھکڑ بھٹی میں جب اس کو ہم گرم کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ جو لوہا ہے آئرن ہے اس آئرن کے ساتھ جو آکسیڈ شامل ہے آکسیڈ جو موجود ہے یہ آکسیڈ یہاں سے نکل جائے گا اور کاربن مونو آکسیڈ میں شامل ہو جائے گا اس طرح سے ہم کو آئرن لوہا حاصل ہوگا اور آکسیڈ جو یہاں پر آئرن 3 آکسیڈ میں موجود تھا کاربن مونو آکسیڈ کے ساتھ شامل ہو کر کاربن ڈائیکسیڈ یہاں سے خارج ہوگی سلفائٹ کچھ دھات کی خودکار تحویل یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم عمل تحویل کے ذریعے سے یہاں پر معتدل آملیت والی دھاتوں کی کچھ دھات کو خام دھات میں تبدیل کر سکتے ہیں تانبے کی تخلیص کے دوران اس کی متعلقہ سلفائٹ کچھ دھات کو جزوی طور پر ہوا میں بھوننا روستنگ کرنے پر یہ متعلقہ دھاتی آکسیڈ حاصل ہوتے ہیں یہاں پر ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں بھونیں گے بلکہ بھٹی میں جزوی طور پر تھوڑی دیر کے لیے مختصر وقت کے لیے یہاں پر اس کو بھونا جائے گا تب سلفائٹ کی خودکار تحویل ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر کارپر سلفائٹ ہے یہ ایک دھاتی سلفائٹ ہے اس دھاتی سلفائٹ میں ہم نے کیا کیا ہے آکسیڈ کو شامل کیا جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھوننے کے پراسس میں دیکھا کہ ایک طرف آگ کے شولے تھے تو دوسری طرف سے ہوا داخل کی جا رہی تھی ہوا میں پائی جانے والی آکسیڈ دھات میں شامل ہو رہی تھی تو وہی عمل یہاں پر ہوا ہے کارپر سلفائٹ سی یو ٹو یس ٹو سی یو ٹو یس میں جب ہم آکسیڈ کو شامل کرتے ہیں تو یہاں پر آکسیڈیشن کا عمل ہو رہا ہے یہاں آکسیڈیشن جب ہو رہا ہے تو سلفائٹ یہاں سے ہٹ کر کارپر کے ساتھ آکسیڈ شامل ہو گیا اور سلفر آکسیڈ کے ساتھ مل گیا تو سلفر ڈائی آکسیڈ بن گیا ہے اور یہ کیوپرس آکسیڈ ہم کو یہاں پر حاصل ہوا ہے کارپر سلفائٹ کی جب ہم تقصیت کرتے ہیں آکسیڈ اس کے اندر شامل کرتے ہیں تو کارپر سلفائٹ کیوپرس آکسیڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور سلفر سلفر ڈائی آکسیڈ آکسیڈ کے ساتھ مل کر سلفر ڈائی آکسیڈ میں تبدیل ہو جائے گا یہاں نیچے عمل تقصید ہوا ہے جبکہ یہاں اوپر عمل تحویل واقع ہوا ہے کیونکہ یہاں پر آئیرن تری آکسیڈ میں سے آکسیڈ خارج ہو چکی ہے ہم نے یہاں پر آکسیڈیشن کیا تھا یہاں پر آکسیڈ کی جو کجدہ تھی یہاں سے ہم نے آکسیڈ کو خارج کیا تھا یہاں آئیرن کے ساتھ جو آکسیڈ موجود تھا یہ آکسیڈ کو ہم نے یہاں سے خارج کیا تو یہاں پر عمل تحویل ہوا تھا جھکڑ بھٹی میں لیکن یہاں پر کارپر سلفائڈ میں ہم نے آکسیڈ کو شامل کر کے کیوپرس آکسیڈ حاصل کیا اور سلفرڈ آکسیڈ حاصل کیا تو یہاں پر آکسیڈ کارپر کے ساتھ شامل ہوئی ہے لہٰذا یہاں پر عملیں تقصید ہوا ہے جب ہوا کی سربراہی کو بند کر دیا جاتا ہے اور تپش بڑھا دی جاتی ہے تو باقی سلفائڈ آکسیڈ کے ساتھ تعمل کر کے دھات اور سلفرڈ آکسیڈ بناتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کیوپرس آکسیڈ جو ہم کو حاصل ہوا تھا اس کیوپرس آکسیڈ میں ہم کیا کریں گے پھر وہی کارپرس سلفائڈ کو ملا دیں گے اور اس کو جھکڑ بھٹی میں اس تعمل کو کریں گے تو کیا ہوگا کیوپرس آکسیڈ میں جو آکسیڈ موجود ہے وہ آکسیڈ یہاں سے نکل جائے گا اور کارپرس سلفائڈ میں جو کارپر موجود ہے وہ کارپر آ کر اس کیوپرس آکسیڈ کے کارپر سے ملے گا تو یہاں پر ہم کو پیور کارپر یعنی صرف کارپر دھات ہم کو یہاں پر حاصل ہوئی ہے جبکہ یہ آکسیجن سلفر کے ساتھ مل کر سلفر ڈائی آکسیڈ بن گیا ہے اس عمل میں ہم کو کارپر دھات حاصل ہو جائے گی شدید آمل دھاتوں سے بھی اس متدل آملیت والی دھاتوں کی تخلیص کی جا سکتی ہے شدید آمل دھاتوں کو ہم یہاں پر بطور تحویلی آمل کے استعمال کرتے ہیں عزیز بچوں ایک تعمل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں انتہائی آملیت والی دھات کو بطور تحویلی آمل کے استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی آملیت والا جو انصر ہوگا وہ انصر کیا کرے گا جس کچھ دھات سے ہم کو خام دھات حاصل کرنا ہے اس کچھ دھات میں تو ہم کیا کریں گے اس معتدل آملیت والی کچھ دھات کو خام دھات میں تبدیل کرنے کے لئے یعنی اس میں پائے جانے والی لوسوں کو اس سے ہٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے انتہائی آمل والی کسی دھات کے انصر کو بطور تحویلی آمل اس میں شامل کریں گے تو یہ کیا ہوگا انتہائی آملیت والا جو انصر ہے دھات کا وہ انصر کیا کرے گا معتدل آملیت والی دھات میں پائے جانے والے جو انصر ہے اس انصر کو ہٹا کر ان لوسوں کے ساتھ معتدل آملیت والی دھات کا انصر شامل ہو جائے گا اور معتدل آملیت والی دھات کو وہاں سے لوسوں سے علاہدہ کرے گا اس عمل کو عملِ ہٹاؤ کہتے ہیں ہم اسی تعامل کے دوران کم آملیت والے انصر کو ہٹا کر انتہائی آملیت والا انصر اس کی جگہ لے لینا یہ عملِ ہٹاؤ کہلاتا ہے یہاں پر وہی عمل واقع ہو رہا ہے اس کو ہم ایکویشنز کے ذریعے بھی سمجھیں گے تھرمائٹ عمل میں المونیم کے ساتھ دھاتی آکسائٹ کے تعامل کی ضرورت ہوتی ہے جب شدید عامل دھاتوں جیسے سوڈیم کیالشیم اور المونیم وغیرہ کو بطور تہویلی عامل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا کریں گے معتدل عاملیت والی جو دھات ہوگی اس دھات کے انصر کو ہٹا کر یہ انصر اس کی جگہ لے لیں گے اس کو عمل ہٹاؤ کہتے ہیں یہ عمل ہٹاؤ کے تعاملات عالی برون حراری ایک زود تھرمک ہوتے ہیں جب یہ تعامل واقع ہوتا ہے تو بہت زیادہ مقدار میں حرارت کا اخراج ہوتا ہے اس لیے اس کو برون حراری تعامل کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ حرارت کا اخراج کرتے ہیں اسی لیے دھاتیں پگلی ہوئی حالت میں حاصل ہم کو ہوتی ہیں جیسے یہاں پر دیکھئے تی آئی سی ایل فور پلس ٹو ایم جی آٹھ سو پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تپش پر جب یہ تعامل واقع ہوتا ہے یہاں پر غور کیجئے یہاں پر جو تی آئی ہے یہ تی آئی ٹیٹانیم ٹیٹرا کلورائیڈ میں جب ہم میگنیشیم کو شامل کرتے ہیں یہ میگنیشیم انتہائی آمل معتدل عاملیت والی دھات ہے تو اس معتدل عاملیت والی دھات کے ساتھ یہاں پر سی ایل فور کلورین موجود ہے اس کو ہم ٹیٹانیم سے الگ کرنے کے لیے یہاں پر میگنیشیم یعنی انتہائی آملیت والی دھات کے انصر کو بتاورے تحویلی آمل اس ریاکشن میں اس تعمل میں شامل کریں گے تو کیا واقع ہوگا بہت زیادہ تپیش پر جب اس تعمل کو انجام دیا جاتا ہے تو ٹیٹانیم کے ساتھ جو کلورین موجود ہے یہ کلورین میگنیشیم کے ساتھ شامل ہو جائے گا کیسے یہ میگنیشیم کیا کرے گا ٹیٹانیم کو ہٹا کر کلورین کے ساتھ میگنیشیم ٹیٹانیم کو ہٹا کر میگنیشیم اس کی جگہ لے لے گا اور اس طریقے سے ٹیٹانیم الگ ہو جائے گا اور مگنیشیم کلورین کے ساتھ مل کر مگنیشیم کلورائیڈ بنائے گا اس طرح سے ٹیٹانیم ٹیٹرا کلورائیڈ میں جب سوڈیم کو بطور تحویلی آمل شامل کیا جائے گا تو سوڈیم بھی ایک انتہائی آملیت والا انسر ہے لہذا یہ کیا کرے گا ٹیٹانیم کو یہاں سے ہٹائے گا ہٹا کر کلورین کے ساتھ جڑ جائے گا اپنا مرقب بنائے گا اور سوڈیم کلورائیڈ ہم کو حاصل ہوگا اور یہ ٹیٹانیم یہ موتدل عاملیت والی دھات ہم کو علاہدہ ہو جائے گی یا حاصل ہوگی آئرن آکسائیڈ اور علمونیم کے صفوف کے درمیان ہونے والے تعمل کو ریل پٹریوں اور مشینوں کے ٹوٹے ہوئے پرزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تعمل عام طور پر تھرمائٹ تعمل تھرمائٹ ریاکشن کہلاتا ہے یہاں پر آپ غور کیجئے یہ آئرن تری آکسائیڈ ہے اس میں ہم نے علمونیم کو ملایا ہے شامل کیا ہے تب اس تعمل کے دوران کیا ہو رہا ہے چونکہ آئرن ایک موتدل عاملیت والی دھات ہے جبکہ علمونیم انتہائی عاملیت والی دھات ہے تو لہٰذا علمونیم کیا کرے گی اس آئرن کو ہٹا کر اپنی جگہ آئرن کی جگہ پر علمونیم اپنی جگہ بنا لے گی تو ہم کو یہاں پر ال2 او3 حاصل ہوگا اور یہ یفعی جو ہے علاہدہ ہو جائے گا اس تعمل کے دوران میں بہت زیادہ مقدار میں حرارت ہیٹ خارج ہوگی اس کو ہم تھرمائٹ ریاکشن کہیں گے اسی طرح سے ایک اور دیکھئے سی آر ٹو او3 میں ہم نے ایل علمونیم کو شامل کیا تو علمونیم نے کرومیم کو ہٹا کر اپنی جگہ بنا لی چونکہ کرومیم کم آمل ہے جبکہ علمونیم زیادہ آمل والا انصر ہے تو زیادہ آمل والا انصر کم آمل والے انصر کو ہٹا کر اس کی جگہ بنا لے گا اور کرومیم یہاں ہم کو الگ حاصل ہوگی اس تعمل کے دوران میں بہت زیادہ حرارت کا اخراج ہوگا اس حرارت کے اخراج کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے ٹوٹے ہوئے ریل کے پٹریوں کو جوڑنے میں یا پھر مشینوں کے پرزوں کو جوڑنے میں استعمال کریں گے اس کو تھرمائٹ ریاکشن کہتے ہیں اس کو پٹریوں اور مشینوں کے ٹوٹے ہوئے پرزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عزیز بچوں یہاں پر ہمارے اس فلسکاری کے اصول کے پارٹ ٹو کا اختتام ہوتا ہے ہم نے پارٹ ون میں بھی اور پارٹ ٹون میں بھی مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے مختلف تعریفوں اور اسطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مختلف اس پارٹ ٹو میں ہم نے مختلف کیمیکل ریاکشنز کو اور کیمیائی مساواتوں کا بھی ملاحظہ کیا ہے عزیز بچوں بارہا آپ ان کیمیائی مساواتوں کو لکھئے اور اس سبق کو ایک سے دو مرتبہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ پھر فلسکاری کے پارٹ ٹری کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ